بہت شکریہ بس وہ ہم نے جب وہ چار فریمورک بنائے ہیں نا سر بتائے تھے آپ بسم اللہ کر کے اسی سے شروع کر دیجئے سب سے پہلے اپنی فیزیکل باڈی کو سمجھنا شروع کر دیجئے کہ کیا میں اور آپ اپنی فیزیکل باڈی کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یعنی ہماری صحت ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی ہماری صحت ٹھیک ہے کہ نہیں اور اگر آپ نے پہلے پروگرامز میں ہمارے ساتھ عبیت سب شامل تھے یعنی یہ کہ میں کھا ٹھیک رہا ہوں یعنی میں ایکسرسائز ٹھیک کر رہا ہوں یعنی میری سلیپ پیٹرن ٹھیک ہے یعنی جو اللہ نے یہ مجھے فیزیکل زندگی دی ہے اس کا میں حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا پہلی تو اپنی فیزیکلیٹی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اگر ہم اپنی فیزیکلیٹی کو سمجھ لیں صرف فیزیکلیٹی کو ہی سمجھ لیں تو ہمارے پندرہ بیس تیس پرسنٹ پرابلم تو یہی سے حل ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ سمجھنے کا ہے وہ ہے جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے اپنی انٹلیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے انٹلیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ میری چوبیس گھنٹے کی زندگی میں میرے اوپر مازی کا برڈل تو نہیں رہتا دیکھیں نا مجھ سے ملنے کے لیے میں اس وقت بیٹھا ہوں میرے ساتھ کی چار پچھ لوگ اور بھی دوست بیٹھے ہیں اب یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس بچے کا نام احمد ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے اچھا آپ نے اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں احمد سے جب میں بات کر رہا ہوں اب احمد نے آ کے مجھے ایک بات سنائی ہے کوئی پرابلم سنائی ہے اب میرا پرابلم یہ ہے کہ احمد کا ایک امپریشن میرے ذہن کے اندر ہے اور وہ امپریشن اچھا ہے یا برا ہے اس امپریشن میں لکھا ہوا ہے کہ احمد ایک زدی لڑکا ہے یا اس impression میں لکھا ہوا ہے کہ احمد ایک بہت معصوم لڑکا ہے میں ایکچولی جو یہ بات احمد کر رہے ہیں میں اس بات کو رسپونڈ نہیں کر رہا میں اس impression سے بات کر رہا ہوں جو ان کے بارے میں میرا ہے تو in fact کتنی خوفناک بات ہے کہ ہم ساری زندگی لوگوں سے کبھی ملتے ہی نہیں ہیں ہمارے اپنی بیوی بچوں سے ہم نہیں ملتے اپنے ماں باپ سے نہیں ملتے ہم جن سے ملتے ہیں وہ وہ impressions ہیں جو ان کے بارے میں ہمارے دل کے اندر ہیں تو دوسرا جو aspect تھا physical وہ یہ تھا کہ کہیں میں پوری زندگی اس طرح کی impressions پر تو نہیں گزار رہا میری ساری زندگی کے اندر وہ جو میری اندر impressions بنے ہوئے ہیں میں انہی کی base پر تو لوگوں کے بارے میں صحیح یا غلط کا فیصلہ نہیں کر رہا میں اس بات پر judge نہیں کر رہا اس وقت جو انہوں نے بات کی ہے یہ کتنی logic ہے بنسبت اس بات پر فیصلہ کر رہا ہوں کہ یہ پہلے کیا تھا تو جو دوسرا آپ نے فرمایا نا کہ میں آپ کو دوسری yardstick ہے کہ آپ دیکھئے کہ زندگی گزارنے کے دوران ہمارے جو فیصلے ہیں کیا وہ فیصلے ہماری ماضی کی unnecessary pre conditioning پر base تو نہیں ہیں اور اسی کی دوسری جو flip side یہ ہے کہ کہیں میری غیر ضروری anxieties جو future میں میں نے over inflate کی ہوئی ہیں ان پر base تو نہیں ہیں تو اگر ہم اپنے آپ کو ماضی سے burden سے off کر دیں اور imagination کے burden سے off کر دیں تو پھر ہم pure form کے اندر موجود ہے pure life کے طور پر موجود ہے جو دھڑکتی ہوئی ایک زندگی ہے جو کہ آنے والے challenge کو respond کرے گی with spontaneousity اور with totality اور with purity اور وہ جو پیور طریقے سے respond کرنا ہوگا اسی کا نام زندگی گزارنا ہے تو یہ دوسرا یہ aspect ہے اور باقی کی انشاءاللہ discussions کے اندر ہم emotionality اور spirituality پر بھی بات کریں گے تو اس لیے عبید صاحب شروع کرنے کے لیے physicality سے شروع کر کے اور پھر ہم اپنی intellect کے اوپر محنت کر کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں ایک بات میں آپ سے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات نہ ہمیں اپنے ذہن سے بہت ہی ان اس کی سمجھ ہمیں ہونی چاہیے کہ کبھی بھی باتیں سننے سے تقریریں سننے سے motivational lecture attend کرنے سے کتابیں صرف پڑھنے سے ان سے ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی ہمارے اندر ایک تبدیلی کا اس کی شروعات ہو سکتی ہے اس سے this can be ایک بیج ہو سکتا ہے یہ جس سے پودا بنے لیکن تبدیلی لانے کے لیے action بڑا ضروری ہے یہ اب جب سے یہ motivation speaking اور اس طرح کے سارے channels اور youtube channels اور یہ ساری self help کی باتیں شروع ہوتی ہیں تو ہمارے اندر اس کی ایک addiction ہو جاتی ہے کہ بھئی میں تقریریں attend کیا کرتا ہوں میں classes attend کیا کرتا ہوں میں اچھی باتیں فلان کی سنا کرتا ہوں لیکن ان سے ہمارے اندر تبدیلی اس لیے نہیں آتی کہ یہ سننا ایک passive activity ہے جب تک اس کے نتیجے نے ایک active activity نہیں شروع ہوگی یعنی ہم خود کچھ کرنا نہیں لگیں گے مثلا آج 17 تاریخ تھی آج کا دن میرا جیسا گزرا اگر 18 تاریخ بھی ویسی گزرے گی تو 19 تاریخ بھی ویسی ہی ہوگی جیسی 16 تاریخ تھی لیکن اگر میرا 17 تاریخ جو ہے وہ 16 تاریخ کی نسبت تھوڑی سی different گزری اور میں نے کچھ different کیا تو پھر ہم predict کر سکتے ہیں کہ 19 تاریخ جو ہوگی وہ 16 تاریخ کی نسبت different ہوگی ہم چونکہ اپنے pattern of life کو change نہیں کر رہے اس لیے ہماری life change نہیں ہو رہی تو یہ میرا خیال ہے